نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خبر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے لوگوں کو جمع کرنے کیلئے ازان ہوئی مدینہ کی تمام مرد اور عورت مسجد میں جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحرہ خوشی سے دمک رہا تھا فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے صحابہ اکرام کا تجسس مزید بڑھ گیا پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازان کی آواز بلند ہوئی تو مدینہ کے سارے لوگ کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دئیے ازان آج معمول سے ذرا پہلے ہوئی تھی کچھ لوگوں نے یہ محسوس بھی کیا کہ ابھی نماز کے لئے کچھ وقت باقی ہے لیکن بلاوہ چونکہ مسجد سے آیا تھا اس لیے سب نے اپنے کام ادھورے چھوڑے اور حاضر ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبار ایسا فرمایا کرتے تھے جب کبھی صحابہ اکرام کو کسی خاص بات سے آگاہ کرنا ہوتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بلاتے اور انہیں ازان دینے کا حکم فرماتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں ازان دیتے تو صحابہ اکرام اپنے تمام کام چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جاتے آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے لوگوں کو جمع کرنے کیلئے ازان ہوئی مدینہ کے تمام مرد اور عورت مسجد میں جمع ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا مسجد میں آنے والے صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حشاش بشاش دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی بہت اہم خبر ہے جس سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھتے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بلند آواز میں جواب دیا اللہ تعالیٰ یا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا تجسس مزید بڑھ گیا ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بیٹھا شوق سے سن رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آج کون سی اہم خبر ہے جسے سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی نوجوان تھا اللہ تعالی نے اسے ہدایت نصیب فرمائی اور اب وہ اسلام لا چکا ہے وہ میرے پاس آیا اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا اس نے اپنی باتوں کے دوران مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور تمہیں اکثر اس بات سے خبردار کر چکا ہوں تمیم نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک دفعہ سمندر میں سفر کرنا پڑا ہم کل تیس آدمی تھے کشتی سمندر کی موجوں کے تھپیڑے کھاتی لہروں پر تیرتی چلی جا رہی تھی اچانک سمندر میں دوفان آ گیا تیز ہوا چلنے لگی اور پانی کی لہریں اچھل اچھل کر بلند ہونے لگی کشتی کے مسافر پریشان ہو گئے ہر کوئی اپنے اپنے خداوں کو پکارنے لگا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی کشتی اپنی منزل سے ہٹ کر سمندر کی دوفانی موجوں کے رحم و کرم پر تھی ایک طرف سے آنے والا پانی کا ریلہ کشتی کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا تو دوسری طرف اس سے بھی بڑی موج کشتی کو اپنے ساتھ کسی اور سمت لے جاتی کشتی کا ملاہ کچھ دیر تک تو سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتا رہا اور اپنی کشتی کو بھور سے نکالنے کی مسافروں کے ساتھ خود میں اللہ بھی پریشان تھا کہ ایسی بے رحم موجوں کا مقابلہ کیسے کرے ڈوبتے سورج نے مسافروں کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی اپنی منزل کی خبر ہوتی تو رات ہونے کا کوئی ڈر نہ تھا لیکن اب تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں کشتی کو کب تک سلامت رہنے دیں گی رات ہوئی اور کشتی اسی طرح سمندر کی مچلتی لہروں پر ڈولتی رہی کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت رما ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا رات کا اندھیرہ اور پھیل گیا تو سمندر میں ہر طرف تاریخی چھا گئی کشتی کے مسافر اب ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے بس ایک آواز تھی جو آدمی کے موجود ہونے کا پتہ دیتی تھی یوں ہی خوف و دہشت کے عالم میں رات بید گئی اور صبح ہوتے ہی اندھیری کی جگہ سمندر میں چاروں طرف روشنی پھیلنے لگی کشتی کے رات بھر چلنے کے بعد کسی کو معلوم نہ تھا کہ کس جگہ پہنچ گئے ہیں رات بھر کشتی ہچکولے کھاتی پانی کی لہروں پر تہتی رہی اور اب صبح ہونے پر بھی سمندر کی موجیں جس طرف پانی کا بہاؤ کر دیتی کشتی اسی طرف چلنے لگتی یوں سمندر میں پھنسے ایک دن اور گزر گیا اور رات آ گئی پھر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی رہی اور کشتی کو سمندر میں پھنسے پورے تین دن گزر گئے تین دن بعد سمندر میں بھولے بھٹ کے مسافروں کو دور کہیں ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں مسیبت میں پھنسے ان مسافروں کے لیے وہ درخت زندگی کی نئی امید بن گئے روپتے کو تنکے کا سہارا کی مثال تھی کشتی کے مسافر جو موت کے امید کر بیٹھے تھے ان کے چہروں پر اب زندگی کی مسررتیں دوڑ رہی تھیں کشتی اور قریب ہوئی تو درخت واضح دکھائی دینے لگے سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور ملہ تین دنوں میں ملنے والا پہلا موقع ہونا نہیں چاہتا تھا اسے ڈر تھا کہ اگر رات ہو گئی تو سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا کشتی آہستہ آہستہ درختوں کی طرف بڑھتی رہی درخت اور قریب ہوئے تو مسافروں کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں کوئی جزیرہ ہے ملہ کی محنت بھر آئی اور ابھی سورج مکمل غروب نہ ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے قریب پہنچ گئی سب مسافروں نے جزیرے پر قدم رکھتے ہی سکھ کا سانس لیا تین دن تک وہ اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے تھے اور اب موت کا خوف کچھ کم ہوا تو ان کو راحت اور سکون کی کچھ لمحات میں اثر آگئے تھے اس خوشی میں وہ اس پر اسرار جزیرے کو دیکھ رہے تھے سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرہ چاہ رہا تھا تاریخی چاہ رہی تھی غروب ہوتے سورج نے انہیں مغرب اور مشرف قسمتوں کی پہچان کروا دی تھی لیکن انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہ کس جگاہ پر موجود ہیں مسافروں کو جزیرے پر اترے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ درختوں کے درمیان سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نمودار ہوا جانور کے پورے جسم پر بال ہی بال اوگے ہوئے تھے بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا سارے مسافر پور اسرار جزیرے پر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے ایک مسافر نے تاجب سے دیکھتے ہوئے دوسرے مسافر سے پوچھا جو خود بھی حیرانگی میں ڈوبا ہوا تھا کہ ہائے افسوس یہ کیا بلا ہے جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی تھی مسافر تو کچھ نہ بولا البتہ جانور نے جواب دیتے ہوئے کہا میں جاسوس ہوں جانور نے انسانی زبان میں بات کی تو مسافر اور بھی پریشان ہو گئے کچھ مسافر تو یہ سوچ کر نڈال ہو گئے کہ ہو نہ ہو یہ شیطان ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے ایک مسافر نے حمد کر کے اس جانور سے پوچھا تمہاری جاسوسی کا کیا مقصد اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو جانور نے کہا میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں وہ تم سے ملنے کا بہت اشتیاق رکھتا ہے وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے لہٰذا تم میرے ساتھ چلو مسافروں کی حیرت لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی اب نہ جانے وہ کیا بلا ہے جس کی طرف ہی لے جانے والا ہے تمام مسافر چپ چاپ خاموش اس کے پیچھے ہو لیے جانور درختوں کے درمیان بنے راستوں سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیل رکھا تھا مسافروں نے پریشان نصروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوال یا نگاہوں سے دیکھنے لگے عجیب و غریب جانور نے پھر حرکت کی اور ایک بڑے دروازے سے گزرتے ہوئے مسافروں کو محل کے اندر لے گیا محل کے اندر ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اس سے پہلے اتنی بڑی قد و قامت اور حیبت والا آدمی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ آدمی گھٹنوں تک لوہے میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے گردن کے ساتھ بندے ہوئے تھے اس نے مسافروں کو دیکھتے ہی ایک زوردار چھٹکا دیا اور زنجیروں سے آزاد ہونے کی کوشش کی لیکن مضبوط اور طاقتور زنجیروں نے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے تھی مسافر حیرت میں روب گئے یہ جزیرہ ان کے لئے اس قدر پورسرار تھا کہ ہر قدم پر انہیں کسی نہ کسی پریشان کن حیرتناک مرحلے سے دو چار ہونا پڑ رہا تھا ایک مسافر نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس بدصورت اور حیبتناک آدمی سے پوچھا کم بخت تم کیا چیز ہو اس نے جواب دیا کہ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو مسافر نے جواب دیا کہ ہم عرب کی لوگ ہیں لہم اور جزام کے قبیلوں سے ہمارا تعلق ہے ہم سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں توفان آ گیا اور ہماری کشتی بھمر میں پھس گئی سمندر میں پھسے تین دن گزر گئے بل آخر ایک روز ہم اس جزیرے پر اتر آئے مسافر کے خاموش ہوتے ہی جزیروں میں جکڑا آدمی بولا ذرا مجھے نخلستان کی متعلق تو بتاؤ مسافروں نے کہا کہ ان کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو زنجیروں میں جکڑے انسان نے کہا نخلستان کی متعلق میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں خجوروں پر پھل لگتا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہاں پھل لگتا ہے قیدی نے غصے بھرے لہجے میں کہا خبردار انقریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا وہ پھر مسافروں سے مخاطب ہو کر بولا چت تبرستان کی دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ مسافروں نے کہا کہ دریاؤں کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو وہ بولا اس میں پانی ہے مسافروں نے کہا ہاں اس میں پانی موجود ہے تو پھر اس کا پانی انقریب ختم ہو جائے گا اس نے آنے والے وقت کی خبر سے آگاہ کیا پھر بولا مجھے ذر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ مسافروں نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو قیدی نے کہا یہی کہ چشمے میں پانی ہے کہ نہیں اور اگر پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باری کرتے ہیں کہ نہیں مسافروں نے کہا اس میں پانی ہے اور اس پانی سے وہاں کے لوگ کھیتی باری کرتے ہیں ذرات کرتے ہیں پھر قیدی نے پوچھا اچھا ذرا مجھے نبی ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو آگاہ کرو مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہیں قیدی نے پھر پوچھا کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے مسافروں نے بتایا کہ ہاں پھر پوچھا عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا مسافروں نے کہا لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی کر لی ہے ان کی تابداری بھی کر لی ہے اور اب وہ خود کو ان کی تابداری میں رکھتے ہیں یہ سنتے ہی وہ غصت سے پھنکارہ اور زنجیروں کو جھٹکا دیا مسافروں کو مخاطب کر کے بولا اب میں تم کو خود کے متعلق بتاتا ہوں میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں قید سے جلد چھٹکارہ ملنے والا ہے لگتا ہے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی پھر اس جزیرے سے نکلوں گا اور چالیس دنوں میں ساری دنیا گھوموں گا ساری دنیا کا چکر لگاؤں گا کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہوگا ہاں مکہ اور مدینہ کی شہروں میں جانا میرے بس سے باہر ہے مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتیں رکاوٹ بن جائیں گے آڑ بن جائیں گے ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمائن بڑے انمارکس سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت تمیمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پر اسرار جزیرے پر دجال سے ملنے کی داستان سن رہے تھے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے بیٹھے لاتھی اٹھائے اور اس کو زور سے ممبر پر مارا صحابہ اکرام اس دلچسپ داستان میں کھوئے ہوئے تھے وہ لاتھی کی آواز پر متوجہ ہوئے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیبہ یہی ہے تیبہ یہی ہے تیبہ یہی ہے تیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے اور دجال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا کیا میں تمہیں پہلے سے ہی اس دجال کے متعلق آگاہ نہیں کر چکا صحابہ اکرام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل آپ پہلے ہی اس کے متعلق آگاہ کرتے رہے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہین دالی نے جب یہ بات مجھے بتائی تو اس فتنے دجال ہی کا ایک حصہ تھی جس کے متعلق میں تمہیں آگاہ کرتا رہتا ہوں اور یہ جان لو کہ کیا وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مشرق کی طرف کیا مشرق کی طرف بہر ہند ہے اور حضرت تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی دوفان میں پھنس کر جس پر اسرار جزیرے پر پہنچ گئی تھی وہ اس بہر ہند میں کہیں ہیں اس پر اسرار جزیرے میں جہاں دجال قید ہے اس کے متعلق حضرت تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی کسی کو اس پر اسرار جزیرے کی متعلق کوئی خبر ہے حضرت تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ممتاز ظالم تھے اور انجیل پر پوری پوری دسترست رکھتے تھے لکھنا پڑھنا جانتے تھے زمانہ جہلیت میں نیک فطرت غریبوں محتاجوں کے سہارہ تھے یہود و نصارہ کے ممتاز علماء میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تہذیب تہذیب میں لکھا ہے کہ وہ کتاب عہد قدیم اور جدید کے ماننے والوں میں سے تھے اس وجہ سے یہودوں نے سارا دونوں ان کو اپنے علماء میں شمار کرتے تھے آپ بہت ہی ذہین تھے جو کچھ پڑھتے اذبر کر لیا کرتے تھے آپ کی طبیعت میں اجزہ انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ریاکاری نمودہ نمائش سے سخت نفرت تھی ظاہر و باطن شفاف تھا زی شعور اور معاملہ فہم تھے مکہ اور مدینہ کے لوگ تجارت کے سلسلے میں اکثر ملک شام جاتے رہتے تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا حال سن کر ان کے دل اور ضمیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت کی گواہی دی اور وہ حق کی جانری مائل ہو گئے تاہم عرصہ تک انہیں آبائی وطن سے باہر نکلنے کا موقع نہ ملا سن نوہیچری میں اپنے بھائی نعیم کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے اور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے متاخر الاسلام ہونے کی باوجود ان کا شمار فصلہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے اسلام لانے کے بعد انہوں نے مدینہ طیبہ میں رہائش اختیار کر لی حجزت نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند ماہ میں مسجد نوی تعمیر ہو گئی اس کی تعمیر میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا یہ مسجد ہر قسم کی تکلفات سے خالی اور انتہائی سادگی کا مدد تھے کچھیں اینٹوں اور ناتراشیدہ پتھروں کی دیواروں میں کھجور کے ستون اور کھجور کے پتوں کا چھپر اور سنگ ریزوں کا فرش تھا لیکن اس کو جن مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا اور جن کے سجدوں سے یہ معمور ہوئی ان کی عظمتوں کے سامنے فرق الافلاق کی رفتیں بھیجتیں سالہ سال تک مسجد نفیروں سے اول کسی سادگی پر قائم رہی یہاں تک کہ رات کو روشنی کا بھی کوئی احتمام نہیں تھا صحابہ اکرام چاند یا ستاروں کی روشنی میں نماز ادا کرتے تھے البتہ کبھی کبھی صحابہ خجور کی شاخوں میں مشلیں جلا کر لے آتے تھے ابن کسیر نے لکھا ہے کہ حضرت تمیمداری رضی اللہ عنہم ملک شام سے مدینہ طیبہ آتے وقت اپنے ساتھ کچھ کندی لیں اور ان میں جلانے کا دیل اپنے ساتھ لائے نوہ ہچری کا ذکر ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لئے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں جا بجا کندیلیں لگی ہوئی ہیں اور ان کی روشنی نے مسجد کو بقائے نور بنا رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بشاشت پھیل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا آج مسجد میں روشنی کس نے کی ہے انہوں نے ایک نہائیتی پاکیزہ صورت اور خوش پوش صاحب کی طرف اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام پر بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کے لئے بہت ہی دعائیں دیں اور فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح روشنی کرنے والے اس شخص سے کر دیتا اس وقت مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بزاد بھائی حضرت نوفل بن حارس بن عبد المطلب میں موجود تھے انہوں نے فوراں ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوہ لڑکی ام المغیرہ موجود ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو ان کا نکاح ان صحاب سے کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشوہ منظور فرمایا اور اس مجلس میں ان سے حضرت ام المغیرہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا یہ خوشفخت جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نوفی میں واقع داروشنی کا احتمام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوش کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو اپنے دعاوں سے نوازا بلکہ اپنے بھتیجی کا نکاح بھی ان سے کر دیا وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بن عصد داری تھے اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائب کریں